حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا روایتیں ہیں مگر کوئی آثنٹک روایت نہیں ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد وہ بھی یزید کا آدمی تھا بڑا ظالم آدمی تھا وہ اہلِ کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے بغیر بڑے قتال کے مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے آئی بات سمجھ میں جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی جو نالج آپ کو ملی تھی وہ نالج غلط تھی اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف روخ نہ کرتے کیونکہ حضرت حسین کا موقع بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پچاس سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہلِ کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشدار جو آپ کے چچزات تھے مسلم بن عقیل ان کو بھیجا نتیجہ کیا نکلا مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل احل یقینا یہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا ایک لا شعوری لا شعور میں خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ سو دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیا یہ کچھ کر نہ لیں تو جب مسلمین عقیل کو شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا چکے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہ آپ یہ کام نہ کریں بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے حکومت کے خلاف بغاوت تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحف ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو کائنم منکان چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتا چلا اور اندازہ ہوا میں بہت شورٹ کر کے سنا رہا ہوں اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ماذا اللہ گسیت کلاو اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو ان کو مجبور کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائرک یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا اور بعض موررخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے نہیں آری بات میرے خالص ہوں گا وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے وہ شام کو جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود برائراز یزید سے مل کے حال حوال دیکھتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آیا تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیعت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیرا حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی عزت کی جو موت ہے اس کو زلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دسبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے پھر بھی لڑتے تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی وہ دفاعی لڑائی تھی دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی میں لڑائی سے دسپردار ہوتا ہوں مجھے میرے گھر جانے دو حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ میں جہاں سے آیا ہوں وہی جا رہا ہوں مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ ظلم تھا نتیجہ کیا نکلائے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور جتنے اہل بیعت تھے مرد سوائے امام زین العابیدین کے جو حضرت حسین حضرت حسن کے بیٹے تھے ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیعت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا شرکت جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے مجھ سے خدا کی خسم کی یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا بات یہ جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیعت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفت عائف دے کر واپس کیے یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی فبوت بولو بھائی نہیں ملتا اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں پانی نہیں تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو اور باز نہیں یہ کہا کہ اہلِ بیعت کی عورتوں کی عزتیں اچھا لی گئی ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہلِ بیعت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو بولو بھائی اگر کوئی عزتدار پاک دامن عورت ہو بلفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بلفرض تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا آپ جھوٹ بولو گے بولو گے نہیں بھئی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئیے کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تارتار کر دیں اور آپ ممبر بے بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تارتار ہونے سے اتنی بیزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بیزتی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہلِ بیعت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھا لگیا وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھی ان کا ناخن بھی کوئی نام عیرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی یہ سب غلط ہیں یہ سب منگڑک باتیں ہیں چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے ظالم تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا مگر یہ ظلم اس ظلم کی نویت سے بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے جس پر لوگ بیٹھ کر چکے تھے تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدلما دار ہے مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں منگھڑک سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے غم منایا نہیں غم کیا جائے منانا الگ چیز ہے غمزدہ ہونا الگ چیز ہے لیکن جو آگے اس میں ترگا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے یہ دکانے ہیں جو چمکائے اس میں سب پر آبر ہے شیعہ بھی سنی بھی بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے دیان کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے پبلک کو رولانا ایک رونا وہ ہوتا ہے جو کچھ سے آئے اور ایک رونا ہوتا ہے بقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رولانے کے لیے بلائے جائے وہ رمضان میں میں نے بتایتا ہے نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آگیا بہت زیادہ رونا آیا اگلے دلے صاحب کہنے لگے کہ مولی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا میں آرڈر پہ نہیں روتا اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا نہ انسان کسی کے مشورے سے ہس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے روز اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی ہے آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے وہاں آپ اچھے چل سکتے جیسے کہ ہمارے ایک مشور سکولر ہے ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں آرڈر پہ اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا اب کیا ہوتا ہے بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں ایسی چہک چہک کے مو بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں لگتا ہے کہ یہ بقاعدہ ایک ڈراما ہے اداکار ہے فنکار ہے جس کو ڈرامے واضی کے لیے یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کر آ رہے ہیں یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں یہ ان کی شہادت کو دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا کسی سیڑھ کا بیٹا مرا اب آپ کو سیڑھ سے خرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ رو گئے نا تاکہ سیڑھ سا سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے آپ کو تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کر آ رہے ہو کیش کر آ رہے ہو بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کر آتے ہیں کسی پہ ظلم کو کیش کر آتے ہیں تو میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے حضرت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہوتوں کو چھوا وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو فرمایا اللہ کی اللہ کی قسم میں نے ان ہوتوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت رکھے ہوئے دیکھا ہے بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہوتوں کا بوسہ لیا ہے بارہا میں نے دیکھا ہے ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہوتوں کو بھی ان ہوتوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو اگر اس کے خواب بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا اس میں سبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے تلوار نہ اٹھائی جائے بات نہیں آری میرے خالہ سمجھ میں کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجم اور واقعات ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام کی صیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کی وہ ویلیو صحابہ اکرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئی لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز بولو بھائی نہیں اور اسی طرح کہ ظالم لوگ آتے رہے اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا عمر بن عبدالعزیز بھی انہی زالم لوگوں کی اولاد تھے مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں خلیفہ بنے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے ان کو پانچوہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے علم حدیث کو مرتب کیا گیا فقہ کو مرتب کیا گیا حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا آپ نے حکم دیا کہ اکتبو ما کانا اکتب ما کانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي أَخَافُ زِعَاءَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءَ فرمائے مجھے علم علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لائے جائے تو بقاعدہ پھر حدیث کو بقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں فقہہ اکرام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدلللہ دوبارہ جمع کر دیا عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئیں بیل آخر بنو حمیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا بنو عباس کی حکومت آئی مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو عمیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی وہی ہوا کہ آپ نے اچھی نیت سے بغاوت کی مگر اس کے نقصان اس کا نقصان زیادہ وہ کیا ہوا بنو عمیہ بھاگ گئے اندلس میں حکومت قائم کر لی اور ادھر بنو عباس کی تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت دو حصوں میں دیوائیڈ ہو گئی اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے کیوں مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت بولو بھائی نہیں کرو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بل آخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی بل بن گئے پاکستان میں الگ ہے سعودی عرب کی پولیسی ہیں الگ ہیں دبائی الگ چل رہا ہے قطر اور سعودیہ کا پڑا ختم نہیں ہو رہا انیس سو بیس تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی ہندوستان میں الگ حکومت تھی خلافت عثمانیہ الگ تھی اندلوس میں الگ حکومت تھی مگر پھر بھی مسلمانوں کی تین چار بڑے بڑی حکومتیں تھی جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا انیس سو بیس میں وہ بھی ختم اور اتنے سارے ممالک وجود میں آگئے سب کی الگ الگ پولیسی آئیں اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا جتنے ملک بن چکے ہیں ان کو مزید توڑ کے اگر یہ بیس ہیں تو چالیس بنا دے گا ان کو بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکن کے خلاف تحریک چلاو آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل و ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ سارے ملکے ایک امیر نہیں بن جائیں گے یہ اگر بیس ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے بولو بھائی چالیس جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ چار فقہ ہیں ہنفی شافی مالک ہم بھی ہم نہیں مانتے تو سب کو ختم کرو ایک بناؤ تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوئے بلکہ چار کے بعد کتنے آگئے پانچ ہو گئے نہیں آری بات میرا خیال آ رہی ہے الحمدلل فقہ ہیں کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ سے چلے آ رہے تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارہ کرو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے اس سے بھی جاؤ گے تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیٹ دے گا تو کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی حضرت حسین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف پروج نہ کرتے اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں نہ 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 وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے حضرت حسن بھی تو صحابی تھے حضرت حسن نے حضرت معامیہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تو صحابہ کی دو رائے تھی جمہور ایک طرف تھے تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو اہنِ کوفہ نے جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکتا موسیقی